اسلام علیکم سٹوڈنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنا چپٹر ون کیمیسٹی کا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ہمارے پاس پریادک کلاسفیکیشن آف ایلیمنٹ اینڈ پریادیسٹی چپٹر ون کا آغاز ہم کریں گے سب سے پہلے جیسے کہ نام ہے اس کا پریادک کلاسفیکیشن تو رول آف پریادک ٹیبل ہم دیکھیں گے کہ پریادک ٹیبل کا کیا کردار ہے اس چپٹر میں تو سب سے پہلے اس کا رول آف پریادک ٹیبل پہ ہم آتے ہیں رول آف پریادک ٹیبل دی پریادک ٹیبل پروائیڈا بیسک فریم مارک تو سٹیڈی دی پریادک بیہیویر آف فیزیکل اور کیمیکل پروپرٹیز آف ایلیمنٹ ایز ویل ایز دیئر کمپاؤنڈز ٹھیک ہے تو پریادک ٹیبل سب سے پہلے ہمیں کیا دیتا ہے ایک فریق ورک دیتا ہے جو ہمارے پریادک ٹیبل میں جو جو ایلیمنٹس آ رہے ہیں ان کے بیہیویر کے بارے میں ہم سٹیڈی کرسکیں کون سی بیہیویر اور ان کی کون سی پروپرٹیز فیزیکل اور کیمیکل پروپرٹیز کے بارے میں ایلیمنٹس کی اور ان کے آگے سے کمپاؤنڈز کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئیسٹین آجاتا ہے کہ رول آف پریادک ٹیبل کیا ہے تو آپ نے یہ لکھنا ہوگا کہ رول آف پریادک ٹیبل ہے کیا اس کے بعد نیکس ٹوپک ہمارا آ جاتا ہے historical background اس کی ہسٹری میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کون سے سائنٹسٹ نے اس پہ کام کیا تھا سب سے پہلے ہم ان کے نیم کی طرف آتے ہیں historical background میں سب سے پہلے ہم سائنٹسٹ دیکھتے ہیں کہ کس کس نے اس میں حصہ لیا تھا سب سے پہلے الرازی آ جاتا ہے نمبر ون پہ اس نے اس پہ کام کیا تھا دوبرائنر آ جاتا ہے نیو لینڈ ہے ہم ہم بھرپس منڈ لیو ہیں اور اس کے بعد فیفت نمبر پر ہمارے پر موز لیا ہے اب ہم ان کی ورکنگ کی طرف جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا تھا یہ میں نے آپ کو ان کے نیم بتایا ہے یہ جو رول آف پرادک ٹیبل میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ کو بک کی پیج نمبر ون پر آپ کو مل جائے گا انٹرڈیکشن میں یہ ڈیفنیشن آپ کو ملے گی اور پرادک ٹیبل کا رول ٹھیک ہے اور اسٹوریکل بیکگراؤنڈ اس سے نیچے والا ٹاپک ہے ون پوائنٹ ون تو اس پہ ہم اب بحث کرتے ہیں کہ کون کون سے سائنٹس تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا جی سٹوڈنٹ جب ہم اسٹوریکل بیکگراؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا نام آ جاتا ہے ہمارے پاس الرازی تو اس کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے کیا کیا تھا یہ کلاسیفائیڈ دی ایلیمنٹس آن ڈی بیسز آف فیزیکل اینڈ کیمیکل پروپرٹیز آف سبسٹنس کے اس سے جتنے بھی سبسٹنس سے ان کی فیزیکل اور کیمیکل پروپرٹیز دیکھتے ہوئے انہیں ڈیفرنٹ کلاسز میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا صرف کیمیکل اور پروپرٹیز دیکھتی فیزیکل پروپرٹیز اس کے علاوہ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا الرازی کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس سائنٹس تھا وہ ڈو برائنر تھا اسے کیا کیا تھا جی پروپوز دی سیٹ آف تھری ایلیمنٹس دی ایٹامک ایج نے کیا کہ جو ایٹامک میںس ہوتا تھا تین ایلیمنٹس اس نے کیے تھے ہر سیٹ تو تینوں کی پروپوز ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوں گی رازی اور ڈروپ رائنر کے بعد تھرڈ پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس نیو لینڈ نیو لینڈ کی ڈیفنیشن پہ آتے ہیں کہ اس سے کیا کیا تھا ہی کلاسیفائیڈ سکسٹی ٹو ایلیمنٹس وچھ ور نون ڈیٹ ایٹ ٹائم ایٹس مین ٹو سی کہ اسے سکسٹی ٹو ایلیمنٹس کو کلاسیفائیڈ کیا تھا جو کہ اس ٹائم پہ ڈسکیور ہوئے تھے جیسے جیسے ان کے اٹومک میسز بڑھ رہے تھے اس حساب سے اس نے ان کو ترتیب دیا تھا ہی نوٹسٹ ایٹ ایٹھ ایلیمنٹ ہیڈ سیم پروپرٹیز ان کومن بھی دی فرسٹ وان کہ آٹھویں نمبر پہ آنے والے ایلیمنٹ کی جو پروپرٹیز ہیں وہ پہلے والے سے ملتی ہوتی ہیں یعنی کہ آٹھ والا جو ہے وہ پہلے کی ریپیٹنگ کر رہا ہوتا ہے چوتھے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں منٹلیب کی منٹلین ہی ڈسکورڈ رول فور تی کلاسیفیکشن آف ایلیمنٹ اس نے ایک رول ڈسکورڈ کیا تھا اور اس کا بہت اہم کردار تھا پروڈک ٹیبل میں ٹھیک ہے تو وہ رول کا تھا پروپرٹیز آف ایلیمنٹس آر دی پروڈک فنکشن آف دیئر اٹومک میسز کے جو ان کی جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں پروڈک ٹیبل میں ان کی جو پروڈک فنکشن ہیں یا پروپرٹیز ہیں وہ پروڈک فنکشن ہے آٹومک میسز کے یعنی جو ان کی آٹومک میسز ہیں وہ ان کے ایلیمنٹس کے پروڈک فنکشن ہے یہ منٹلیب کا پروڈک ٹیبل تھا ہمارے پاس جی سٹوڈنٹ پانچوے نمبر پہ ہمارے پاس جو سائنٹس آتا ہے اس کا نام ہے موسلی موسلی نے کیا کہا تھا دی فیزیکل اینڈ کیمیکل پروپرٹیز آف ایلیمنٹس آر دی پروڈک فنکشن آف دیئر اٹومک نمبر اس کا اور تقریباً منٹلیب کا آپس میں ملتا جلتا تھا اسی کیا کہا تھا کہ جو کیمیکل اور فیزیکل پروپرٹیز آرہی ہوتی ہیں ایلیمنٹس کی وہ اس کے اٹومک نمبر کے پروڈک فنکشن ہوتی ہیں چھیک ہے یہ ہمارے پاس آج کے لیکچر میں ہم نے کیا دیکھا سب سے پہلے ہم نے رول آف پروڈکٹیبل دیکھا ہے اس کے بعد ہسٹوریکل بیگراؤن میں کون کون سے سائنٹسٹ آرہے تھے اور انہوں نے کیا کیا ہمیں ڈسکورڈ کیا تھا یا انہوں نے کیا کیا کام کیا تھا اس پر وہ ہم نے دیکھا ہے سو کائنڈی اس لیکچر کو اچھے طریقے سے سمجھے گا کیونکہ اس میں یہ موسلی، مینڈلی، ڈو برائنر ان کی ورکنگ بہت زیادہ امپورٹن ہے اور اکثر کسٹنز آتے بھی ہیں اس میں سے سو کائنڈی اس لیکچر کو وہ اچھے طریقے سے آپ دیکھے گا اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا